مہدیان قبرستان اس وقت ہم جس بزرگ کی قبر پہ موجود ہیں وہ حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے مولانا مملوک علی صاحب بہت ہی عظیم شخصیت کے مالک اور یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان میں دلی میں بلکہ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان ختم ہو گیا اور وہ خاندان اپنے علم کے لحاظ سے بھی اور یوں کہہ لیں کہ مختلف انداز سے اس کا جو علم و فضل شاہ ولی اللہ خاندان کا جب ختم ہو گیا تو جن بزرگوں نے دلی میں علم کی وراثت سمالی ان میں جن دو تین بزرگوں کا نام سب سے اوپر ہے سب سے بڑا ہے ان میں مولانا مملوک علی نانوتوی ہیں مولانا مملوک علی نانوتوی صاحب بانی دارلوم دیوبن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے علاوہ اس طرح کی کئی بہت بڑے بڑے بزرگوں کے استاد ہیں اور ان تمام بزرگوں نے آپ سے قضب فیض کیا ہے آپ سے استفادہ کیا ہے اور مولانا مملوک علی صاحب کا ایک انتیاز یہ بھی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے خاندان کے بعد دلی میں یعنی گویا کہ شاہ عساق صاحب کے بعد جب دلی میں علم حدیث کا معاملہ یہاں ختم ہو گیا تو ایک طرف میاں نظیر حسین محدث سے دہلوی اور دوسری طرف مولانا مملوک علی نانوتوی مولانا احمد علی سہارنپوری محدث بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں اس طرح کی بہت بڑی بڑی شخصیات کے اسمائی گرامی مولانا مملوک علی نانوتوی سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ یعنی کہ پورا علم کے ایک دبستان یہ کہہ سکتے ہیں علم حدیث یا اسلامی علوم کے ایک دبستان کے ایک آپ موجد ہیں بانی ہیں اس کے باغبان ہیں مولانا مملوک علی نانوتوی صاحب اس وقت ہم آپ کے قبر پہ موجود ہیں سن 1266 حجری آپ کا سن وفات ہے 1266 حجری جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ